اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزبان جعفر سوال ہے پاکستان کا اس لیے آج ایک بہت ہی اہم پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اہم اس لیے کیونکہ اہم شخصیات ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے علیگر مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مائگریٹ کیا ہجرت کی پاکستان آئے اور پاکستان آ کر بھی انہوں نے جو ہے وہ مختلف شعبوں کے اندر بہت اہم کارنامہ انجام دیئے خاص طور پر جو بہاں فارغ التحصیل تھے علیگر یونیورسٹی کے انہوں نے بنایا علیگر مسلم یونیورسٹی اورڈ بائیس اسوسییشن اور اس کے تحت کراچی میں سسید یونیورسٹی آف انجینئر ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی جو آج نوجوان وہاں پہ انجینئر بن رہے ہیں ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہم آج آپ کی خدمت میں ان لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتا ہوا دیکھا ان کی آنکھوں میں کیا خواب تھے وہ کیا خواب لے کر پاکستان آئے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور وہ کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے آج یہ کیسا پاکستان ہے یہ ان سے جانیں گے اور سرسید احمد خان جن کی بڑی کاوش ہے پاکستان بنانے میں اور جو برے صغیر کے مسلمان تعلیم حاصل کریں اس طرف راقب کرنے میں سرسید احمد خان آپ کا بہت امپورٹنڈ رول ہے پہلے آپ نے ایک مدرسہ بنایا اس کے بعد پھر مسلم انگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی اور ان کے انتقال کے کوئی بیس سال بعد علی گرد مسلم یونیورسٹی کا قیام وجود میں آیا اور آج علی گرد مسلم یونیورسٹی آج بھی بہت خدمت کر رہی ہے اور وہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ صرف ایک ادارے تک محدود نہیں ہوتا ہے بلکہ شعور جو آ جاتا ہے تو پھر کئی ادارے بنتے ہیں اور اسی طرح وہاں سے پڑھنے والوں نے کراچی میں بھی یہ ادارہ بنایا ہے میں تعروف کراؤں گا بہت زبردست گیس پینل ہمیں صرف موجود ہے جناب جعوید انور صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں علی گرد مسلم یونیورسٹی اور بوائز اسوسیشن کے اور چانسلہ رہے ہیں سرسید یونیورسٹی آف انجنیرنگ اور ٹیکنالوجی کے آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں صرف موجود ہے جناب کمیڈور سلیم احمد صدیقی صاحب آپ وائز پریزیڈنٹ ہیں علی گرد مسلم یونیورسٹی اور بوائز اسوسیشن کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں صحت موجود ہیں جناب فیروز زہیر صاحب اب میمبر ایجیکٹیف کمیٹی ہیں علی گرڈ مسلم یونیورسٹی اولڈ بائیز اسوسیشن کے ہمیں صحت موجود ہیں جناب انجینئر محمد ارشد خان صاحب اب آنری جنرل سیکیٹری ہیں علی گرڈ مسلم علی گرڈ یونیورسٹی اولڈ بائیز اسوسیشن کے ہمیں صحب موجود ہیں میسس نوشابہ صدیقی صاحبہ آپ ممبر ایگزیکٹیف کمیٹی ہیں علی گرڈ مسلم یونیورسٹی اول بائیز اسوسیشن سے اور ہمیں صحب موجود ہیں جناب فرق احمد مزامی صاحب آپ ممبر ایگزیکٹیف کمیٹی ہیں علی گرڈ مسلم یونیورسٹی اول بائیز اسوسیشن کے تو جعوید انور صاحب پہلے تو تھوڑا سا یاد تازہ کرتے ہیں واپس جاتے ہیں علی گرڈ کی طرف تو سرسید احمد خان صاحب کی جو کاوش ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے کیا کچھ کیا وہاں پر کیا سوچ لے کے پاکستان آپ آئے دیکھیں ابھی پارٹیشن ہو چکا تھا پارٹیشن کی مبورید بیر ساتھ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ہوا کیا ہو چکا تھا ہم سب اپنے اپنے ماحول میں تھے اور اس کا امپیکٹ اندر تک نہیں آیا تھا اس انداز میں جو آج ہے ذہن اتنے بٹے ہوئے نہیں تھے جو آج ہے بہرحال میں گیا وہاں پہلی گرد میں اور اس میٹر سرکل سکول ہے بڑا مشہور اب سیدہ تاہر کے نام سے ہے وہ وہاں حسن رہا ساتھ ساتھ وہاں سے میں نے سکولنگ کی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو سرسید کی روایت تھی اور ایک تعلیم کا ان کا مقصد تھا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو تعلیم ہے اس کی تربیت ہو تربیت میں بہت افیسس تھی اور اس کے لیے ہوسٹلز کا جو نظام تھا اس میں یہ تھا کہ چار لڑکے اگر رہ رہے ہیں کمرے میں تو ان کی نویت مختلف تھی یعنی وہ کوئی آسام کا ہے کوئی منگال کا ہے شیعہ ہے سنی ہے کوئی اگزسٹنس کی تعلیم اپنے آپ ہو جاتی تھی وہاں نہ کوئی کیمرہ تھا نہ کچھ ایسی چیز تھی لیکن وہ ایک ماہنگی اور خود سیلف جو ایک سنسر کہیں گے یا ایک لوگوں میں ڈسپلن آ جاتا ہے کہ دوسرے کی جذبات کا احترام رکھنا ہے سر یہ فرمائے کہ ہم علیگر کی بات نام آتا ہے ذہن میں یا مسلم انگلو اورینٹل کالیش کا نام آتا ہے تو اس میں ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ صرف مسلمان ہی یہاں داخلہ لے سکتے تھے آنے ایسا نہیں بالکل سب سے پہلا حیرت یہ ہوگی آپ وہ سب سے پہلا گریجوئٹ ہندو تھا سب سے پہلا گریجوئٹ ہندو تھا اور ڈونرز میں بھی بعض ہندو سرپرست تھے بعض میں کہا رہا ہوں کیونکہ یہ یونیورسٹی جو بنی ہے ڈونیشن سے بنی ہے لوگوں کی ڈونیشن سے بنی ہے وہاں پہ ہر کمرے پہ جائیں گے آپ تو تختی لگی ہوئی ہے لوگوں کی جو ڈونرز ہیں تو وہاں پہ یہ نہیں تھا ایک میتھ بنائی گئی ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی تھی مسلمانوں کی پروپرٹی ہے مسلمانوں کا مائنسٹ تھا اور ایک مسلمان جذبے کو اجاگر کرنا بھی تھا باہرالوہ یہ حدف تھا ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے باپس آؤں گا کیونکہ آپ چانسلر بھی ہیں سرسید یونیورسٹی کے تو اس لحاظ سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا سوچ تھی کہ یہاں جو ادارہ بنائے گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کموڈور سلیم احمد صدیقی صاحب آپ نے انجیرنگ کی علیگاڑ مصطفی یونیورسٹی سے 1967 میں اور پھر 1968 میں آپ نے ہجرت کی پاکستان کی طرح تو بہت سے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہجرت جو ہوئی ہے وہ 47 اور 50 کے درمیان ہی زیادہ لوگ وہاں سے آئے ہیں لیکن آپ تو بڑا لیٹ آئے ہیں 1968 میں آئے سر الحمدللہ اب اس ہجرت میں اور اس حجرت میں بھی بڑا فرق ہے میرا اپنا سمجھ اس وقت تو ہجرت ایک امپلسیو ایک تھا لوگ اپنے اپنے بچوں کو فیملیوں کو لے کے چل پڑے ان کو جانا تھا کمپل سری میں نے تو اپنی ایڈوکیشن وہاں کمپلیٹ کی شعور کے ساتھ میں نے پاکستان کو آپ کیا تو میں پاکستان کے لیے ہی میں وہاں سے موف کیا تھا میں کسی ہمگامے کی نظر میں ادھر نہیں آیا جب آپ نے 68 میں فیصلہ کیا کہ آپ پاکستان ہجرت کریں گے تو اس وقت جو پاکستان کے حالات تھے اور انڈیا کے جو حالات تھے ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس وقت آپ سمجھتے تھے کہ بہتر چوائز یہی ہے کہ پاکستان چلا جائے برکل صحیح بات آپ کیا ہے کیونکہ اس وقت 65 کی جنگ ہو چکی تھی اتنا شعور ہم لوگوں کو ہو گیا تھا کہ اب کس طرح سے رہنا ہے حالانکہ جو آپ نے پہلا سوال جاوائد انوار صاحب سے کیا تھا کہ وہاں خالی ہندو کا داخلہ ممکن نہیں ایسی بات بھی نہیں تھی کیونکہ میں جب وہاں گیا ہوں پہلے ہی سال میرے کمرے کا دوسرا پارٹنر جو تھا وہ ہندو تھا اور میرے ہسٹل میں کافی ہندو تھے اور سکھ بھی تھے اور الحمدللہ ماحول اتنا بہترین تھا کہ میں ابھی بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اس وقت جو علیگرد مسلم یونیورسٹی کا ماحول تھا وہ انڈیا کا جو لکھا ہوا ان کا کانسٹیوشن ہے جو سیکولر ہے یعنی بلکل آرام سے اور سکون کے ساتھ سب لوگ رہتے تھے اور بلکل ہسی خوش کوئی پرابلم ہی نہیں تھے حالانکہ وہ ہندو لڑکا میرا روم میٹ تھا زیادہ میرے بات چیت نہیں ہوتی اب کچھ ہم پاکستان کے حوالے سے کیونکہ کچھ ستر سار کمپریٹ ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے یہ جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے آپ جب آپ نے حجرت کی آپ نے کی سکسٹی ایٹ میں سکسٹی ایٹ میں سکسٹی ایٹ میں تو پیسٹ کی جنگ ہو چکی تھی تو کیا اندازہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے یہ دشمنی جو ہے کسی بھی انداز میں سہی کسی بھی وجہ سے سہی لیکن یہ تنی لمبی چلے گی ہم کبھی اچھے پڑوسی آپس میں نہیں بن سکیں گے تو بات یہ ہے کہ دشمنی تو ہم نے کبھی بھی نہیں چاہی کسی بھی پڑوسی سے اور اب بھی نہیں چاہتے لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں غلام بنا کے رکھیں چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو تو ہم کسی طرح اتنے غلام بننے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم نے پاکستان اس لئے حاصل نہیں کیا ہمارے بزرگوں نے کہ ہم غلام بن کے رہے ہیں تو اس لئے یہ چیز ناممکن ہے چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو انڈیا ہو یا کوئی بھی ہو ہمیں اگر غلام بنا کے تنسل چاہتا ہے تو وہ ہم اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار کر سکتے جو ایک اچھے پڑوسی کا ہونا چاہیے اس لئے صرف اگر ہم قیزم محمد علی جنہ کی جانب واپس جاتے ہیں تو انیس سو سیتالیس میں کشمیر کا اشہو موجود تھا لیکن اس کے باوجود جو قیزم کی پروپرٹی تھی ممبئی میں وہ انہوں نے نئی سیل کری اپنی وسیعت کے اندر جہاں انہوں نے تین حصے رکھے تو سندھ مدد سلسل اسلام اور اسلامیہ کالج پشابر ایک حصہ انہوں نے الیگرڈ یونیورسٹی کا بھی رکھا تو مصد ان کی بڑی ایک پوزیٹیو اپروچ تھی کہ بھئی دو ہمسائے ملک ہیں تو اس میں خیر سگالی رہے گی یہ نہیں رہے گا جو کیفیت آج ہے ملکل آپ کی صحیح بات ہے قائد اعظم نے بھی کبھی اس چیز میں وہ اس کو اجاگر نہیں کیا کہ ہم دشمن ہیں کوشش یہی رکھیں انہوں نے ان کا پہلے آپ ٹریک ریکارڈ بھی دیکھ لیں پولنٹیکل وہ تو ہندو مسلم یونیٹی کے بڑے بڑے چیمپئن تھے لیکن جب دوسری طرف سے ان کو جس طرح کا رویہ ملا اس نے ان کی ذہنیت کو تھوڑا بندہ اور پھر وہ بھی پاکستان کے حامی ہوئے اور یہ پاکستان کا جو خیال ہے علامہ اقبال نے بھی دیا لیکن اس سے پہلے سرسید بھی یہ دے چکے تھے جب انہوں نے سکسٹی ٹو میں ایٹین سکسٹی ٹو میں شاید جو بنارس کا کمیشنر تھا اس کے سامنے جب اردو ہندی کا معاملہ شروع ہوا تو ان کا آج یہ پاکستان دون قومیں اب ساتھ نہیں رہ سکتے تو یہ تو ہمارا آئیڈیا وہاں سے پریکٹیکلی جو ہے نا اس کو کر کے دکھا دیا اور ان کے ساتھ جو ٹیم تھی بہترین لوگ وہ بھی تھے جو پاکستان بنانے والے تھے ٹھیک ہے جو پاکستان بنانے والے لوگ تھے آپ لوگ ابھی اور آپ کے خاندانوں کا بہت اہم رول ہے اس کے اندر اور وزیراعظم عمران خان صاحب بھی جس بیوروکریسی کی تعریف کرتے ہیں کہ ساٹھ سے پہلے بہت زبردست تھی اور پاکستان بڑا ترقی کر رہا تھا تو اس میں علیگر یونیورسٹی کے جو تالویل میں ان کا بھی بہت عام رولتا اور لوگ بہت عام رولتا جنہوں نے ہجرت کی تھی اور وہ خاص طور پر دارور خلافہ کراچی آئے تھے تو وہ پاکستان کو کیسے لے کے چل رہے تھے اور پھر ہمیں پچھلے تیس سال میں ہم پیچھے ہو گئے بہت زیادہ ایک وقت تھا کہ ہم بہت سارے ملکوں سے تیس سال پہلے بہت آگے تھے لیکن یہ جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بریک کے بعد ہم جاننے ہی کوشش کریں گے سوال پاکستان کا سوال ہے پاکستان کا اسی لئے آج ہم ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی اور بوائز اسوسییشن کے ساتھ اور سرسید کو یاد بھی کر رہے ہیں سرسید احمد خان صاحب کو انہیں خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں اور ہمیں ساتھ کیونکہ بڑی تعداد میں آج وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے علیگر مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور پھر یہاں پر آئے اور پھر اس کے بعد یہاں بھی تعلیم ادارے سرسید انجنیورسٹی اور ٹیکنالوجی کے بنیاد رکھی جناب فرق احمد نظامی صاحب آپ کے والد محترم زیڑے نظامی صاحب is the founder of the that is sasid یونیورسٹی اور اس کے علاوہ بھی بینتہ ان کی خدمات رہی اب آپ جو ہے سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوچ تھی کہ بچوں کو تعلیم دینی ہے تربیت بھی دینی ہے یہاں پر تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ زبردست طریقے سے کام ہو رہا ہے کچھ خوشی ہے یا مایوسی ہے کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اس عرصے میں جو کام ہوا ہے کہ سرسید جب علیگر مسلمی یونیورسٹی تھی تو وہاں پر پاکستان کا بیچ بوہے گیا تھا اب وہ لوگ یہاں پر آئے اور اس میں جو سب سے بڑا کانٹریبیشن جو تھا وہ سرسید یونیورسٹی تھی سرسید یونیورسٹی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ یہاں کے جتنا بھی آئیٹی انفرسٹرکچر کراچی میں موجود ہیں وہ ہمارے ہی سرسید انفرسید یونیورسٹی کی لڑکوں نے رکھا ہے تو وہ جو کام وہاں سے کنٹینیو کر رہے تھے اس کام کو بھی یہاں کمپلیٹ کیا اور پھر یہ کہ ڈسیپلین پھولو کیا گیا ڈرس کورٹ آج بھی سرسید یونیورسٹی میں چاہے کوئی امیروں غریبوں سب ایک ہے پورا یہ اسی چیز کو فالو کیا گیا کیونکہ وہاں پر جو کلچر تھا وہ لرننگ کلچر تھا انویشن کلچر تھا ڈرس کورٹ تو آج آپ نے بھی بڑا زبردست ویئر کیا ہوا ہے شیروانی پہنیں گے مجھے اگر معلوم ہوتا ہے تو میں بھی شیروانی پہن کے آجاتا سر میرے بازی بہت ساری شیروانی ہے اس کلچر کو فالو کیا گیا پھر جو تربیت دی گئی سرسید یونیورسٹی کو وہ دوسری یونیورسٹیوں سے بہت ہی مختلف تھی تو ہمارے جو لڑکے جاتے ہیں پھر وہ اچھی جوب کر رہے ہیں اور جو ان کا کام تھا کہ پاکستان کے اندر وہ کیا خدمات انجام دیں گے تو ایک تو ہی بہت بڑا ایڈیوکیشن کے اندر جو کام ہوئے سارا اور یہ پہلی پرائیوٹ انجنئنگ یونیورسٹی تھی جو یہ فارم ہوئی ساری جو تھی کیونکہ سرسید کا جو ویجن تھا وہ تھا ٹیکنالوجی اور پاکستان کی ترقی کا جو اب ویجن ہونے چاہیے وہ ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے نشابہ صاحبہ آپ کی طرف ہم آتے ہیں آپ نے علیگرڈ میں ہی آپ کی پیدائش ہوئی علیگرڈ کے گھرانے میں آپ نے آگ کھولی اور پھر اس کے بعد اب تک جو ہے آپ تعلیم کے شعبے سے اور صحافت کے شعبے سے وابستہ رہیں تو فرمائیں آپ کے یہ جو ہجرت ہوئی 47 سے لے کے 70 تک ہوتی رہی ہم جیسے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں مختلف لوگ میں تشریف لائے تو جو میرا بنیادی سوال تھا کہ جو خواب تھا جس خواب کو سوچ کے آپ پاکستان آئے تھے تو اس خواب پہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر یہ پروگرام کیا اور اس کا انتخاب آپ نے علیگرڈ اور گوائز اسوسییشن کے دفتر میں کیا اس کا تو ہم شکریہ دا کرتے ہیں آپ کے پروگرام کا نام سوال ہے پاکستان کا پہلے میں یہاں جاتی ہوں ہمیں پاکستان کے لیے سوال کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ برے صغیر میں جس دن پہلا مسلمان پیدا ہوا اسی دن پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی اس کے بعد مختلف دور آتے رہے نو سو سال مسلمانوں نے حکومت بھی کی اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون بھی آیا دکاندار آئے قابو پالیا لیکن سرسید احمد خان کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے کہ پاکستان تو بنا ہی اس وقت جب سرسید احمد خان نے علیگرد تحریک کو بہت زیادہ تیزی سے لیا اور وہاں پر ایک جذبہ صداقت تڑپ اور لگن پیدا ہوئی کہ ہم پاکستان حاصل کریں تو ہم ان لوگوں میں تو نہیں تھے کہ نہ ہم تحریک میں شامل تھے نہ ہم نے پاکستان بنتے دیکھا ہم نے ہجرت ضرور کی لیکن ہمیں ہجرت بھی یاد نہیں کہ کس طرح ہوئی لیکن چونکہ ایک علیگ گھرانے میں میری پرورش ہوئی میں نے وہ شہر نہیں دیکھا تھا میں نے وہ یونیورسٹی نہیں دیکھی تھی لیکن میں اس یونیورسٹی کیمپس میں چونکہ پیدا ہوئی تھی اس لیے میرا اس سے بڑا جذباتی تعلق تھا تو میں نے خواب تو یہی دیکھا تھا کہ جیسی علیگرد مسلمی یونیورسٹی ہوگی ویسے ہی پاکستان میں ایک یونیورسٹی ہوگی جہاں میں تعلیم حاصل کروں گی جہاں ویسے ہی سر سید احمد خان ہوں گے جہاں وقار الملک ہوں گے محسن الملک ہوں گے حالی ہوں گے شبلی ہوں گے اور ہم نے جس دور میں میڈاپ آپ نے جو نام لیے آپ نے جو نام لیے بہت اہم نام ہیں آپ خود بھی چالیس سال ایک کالیج کے پرنسپل رہی ہیں کالیج کی سکول کی جی کالیج کالیج کے پرنسپل رہی ہیں بلکل تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہم تحریک پاکستان کے جو مکمل ہسٹری ہے اپنے بچوں کو صحیح طرح سے بتا پائے ہیں انہیں بھی یہ سارے نام معلوم ہیں بلکل بلکل میں یہ کہوں گی کہ جو زمانہ ہماری تعلیم کا تھا جس زمانے میں ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے اور جس زمانے میں ہم نے تعلیم دی اپنے بچوں کو اس زمانے میں ہم نے بہت کوشش کی وہ نقل کرنے نقل کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر اچھی بات کی نقل کی جائے بہت کوشش کی کہ ہم اسی دور میں رہیں اور جو سید احمد خان کا پیغام تھا تعلیم کے سلسلے میں کریں چونکہ میں چالیس سال ایک تعلیمی دارے سے منسلک رہی اور ایڈمسٹریشن میں بھی رہی پرنسپل رہی تو میرے پاس یہ اختیار تھا کہ میں اپنے تعلیموں کو بتاؤں کہ تعلیم کیا ہے تعلیم کیسے حاصل کی جاتی ہے اور تعلیم نمبر دو درجہ رکھتی ہے سب سے پہلا درجہ تہذیب رکھتی ہے چھیکے میں میڈم آپ کی طرف پاپس آوں گا فیروز داری صاحب فرمائیے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جو میں نے سرسید احمد خان صاحب کی تھوڑی بہت اسٹری پڑی ہے کہ ان کا جو برطانیہ کا دورہ تھا تقریباً کوئی ڈیڑھ سال کا ایک سال پانچ مہینے کا وہ بڑا اہم تھا اور وہ بڑی چیزیں انہوں نے وہاں پہ دیکھی ہیں اور پھر وہ انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے بھی جو بچے ہیں برے سغیر کے وہ بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں وہاں جو اتنا کے تعلیم ادارے ہیں وہاں پہ بھی تعلیم ادارے کھلیں ہم تنقید کرتے ہیں کہ جب وہاں پہ اکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبری یونیورسٹی اور بڑے بڑے یونیورسٹیز بن رہی تھی تو یہاں پہ تاج محل بن رہی تھی اور اس طرح کی چیزیں بن رہی تھی تعلیم ادارے نہیں بن رہی تھی لیکن سرسید نے وہاں جا کے تعلیم کو دیکھا اور پھر تعلیم بھی ویسے ہی ادارے یہاں بنانے کی کوشش کی لیکن اس کے بابجوں پر تنقید بہت زیادہ ہوئی جی بلکل آپ کا کہنا صحیح ہے تنقید اس لیے ہوئی کہ سرسید نے کہا کہ ہم جو رولنگ کلاس ہے جو رولنگ وہ ہے انگریز جو ہیں بغیر ان کی زبان اور ان کے تعلیم کا طریقہ حاصل کیے ہوئے ہم ترقی نہیں کر سکتے سرسید از ریالائز ریٹ کہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی اور ہمارے ہاں اس زمانے میں جو ریلیجیس مائنڈڈ طبقہ تھا جس کا کافی زمانے میں بھی زور تھا وہ اس کے اگنسٹ ہے کہ ہم اپنی روایات نہیں چھوڑیں گے جبکہ سرسید کا کہنا یہ تھا کہ میں ایزی تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ دائے ہاتھ میں فلسفی ہو بائے ہاتھ میں آرڈس ہو اور سر پہ لا الہ الا اللہ کا ہو دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلیں جو اس زمانے میں پریولنٹ تھا یہ اس کے اگنسٹ تھا اسی لیے بڑے بڑے نامور لوگ ایوین پرسن لائک اکبر الابادی ان کے اگنسٹ ہے لیکن جب سرسید نے اسکول قائم کیا اور اس کے انہوں نے نتائج دے کہ وہ لوگ جو ان کے اگنسٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اکبر الابادی نے تو بڑا مشہور شیر بھی کہا تھا ان کے لیے اس پر اللہ کی مار علیلڑ کے حوالے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ سرسید نے پھر جا کر انہوں نے وہاں انگلینڈ جا کر انہوں نے سٹڈی کیا اور الیگرل قائم کی کیمبریج کے اسٹائل کے اوپر جو طریقہ تعلیم وہاں کا تھا اور جو اسٹائل تھا اور اس میں زور انہوں نے یہ دیا کہ ریزیڈنشل یونیورسٹی ہو کیونکہ اس کے ہندر جو ہم اہنگی پیدا ہوتی ہے وہ اور کسی صورت میں ممکن نہیں ہے یہ چی بات اپنا تو دیٹ وردہ مین ریزن کہ الیگرل ریزیڈنشل اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک اور یہ جو موجود جو ہمہاں پہ لوگ تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ سرسید کو یہ خیال کیوں آیا سرسید نے آسار سنادیت کے نام سے کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے دیلی کی تمام مغلی مارتوں کا ذکر کیا تھا تفصیل سے ہسٹری بتائی تھی اس کے بعد وہ اس کتاب کو لے کے غالب کے پاس گئے اور انہوں نے غالب غالب نے وہ دیکھا اور پھر غالب نے ان سے کہا کہ میاں یہ تو سب صحیح ہے بریک کے بعد ہم جانے ہی کوشش کریں گے سوال پاکستان کا ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا اس لیے آج ہم ہیں علی گرد مسلم یونیورسٹی اور بوائیس اسسوزیشن کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے علی گرد سے مسلم یونیورسٹی تعلیم حاصل کی یا جن کا علی گرد سے تعلق رہا ہے وہ ہم اجساد موجود ہیں ہجرت کی پاکستان کی طرف تو کیا خواب لے کر آئے تھے یا ان سے ہم جان رہے ہیں ہم اجساد شجر حاشمی صاحب موجود ہیں شجر حاشمی صاحب آپ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواب لے کر آپ یا آپ کے خاندان آئے تھے اس میں ہم کس جگہ پہ کھڑے گئے ہیں اگر اس ملک میں تعلیم اور تربیت ہو تو یہ قوم ترقی کر سکتی ہے یہ ملک ترقی کر سکتا ہے یہ وہ ملک ہے جس کی تعلیم کے اندر بجٹ سب سے کم تربیت کچھ نہیں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں بڑوں کا عدب نہیں چھوٹے سے محبت نہیں یہ سب وہ چیزیں جس سے کوئی منت کنزدوری کا شکار ہوتا ہے وہ جو جذبہ تھا سرسید کی تحریک کا اس میں کچھ کمی آگئی اور اس وجہ سے کمی آگئی کہ حکومتوں میں اب زیادہ علیگر سے پا ترقیر سابق طلبہ موجود نہیں ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ سرسید یونیسٹی میں وہ طلبہ سرسید یونیسٹی پیدا کرے جو سیاست میں بھی اور معیشت میں بھی اور تعلیم میں بھی ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کریں اور وہ کردار ادا کریں جو سرسید چاہتے تھے جو سرسید تحریک کا مقصد تھا جاوید انبر صاحب یہ فرمائیں کہ طلبہ تنظیمیں بہت اہم رول ادا کیا پاکستان کے اندر اور جالل صاحب کے دور میں پھر وہ سٹورینٹ یونین پر پابندی لگ گئی اس کے بعد پھر طلبہ تنظیموں میں وائلنس آ گیا تو آپ اپنی آپ چانسلر ہیں یونیورسٹی کے گورنمنٹ کئی بار اناؤنس کر چکے کہ سٹورینٹ یونین بنائی جائیں گی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی تربیت کے لیے شعور و آگئی کے لیے وائلنس سے ہٹ کر پرانے انہی اصولوں کی طرف جا کر جو ہے جس میں اٹینڈنس بھی دیکھی جاتی تھی اچھے گریڈز بھی دیکھے جاتے تھے اس بنیاد پر سٹورینٹ یونین جو ہے وہ بحال کی جائیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ایک مسئلہ ہے ہم اس کی آرٹرنیٹ کی کوشش یہ کر رہے تھے کہ بغیر سٹورینٹس کو انوالکی ہوگی سوشل ایکٹیوٹیز جو ان کی ہیں وہ بات بنے گی نہیں تو وہ کوشش ہوتی بھارا آپ نے جو سوال یہ کیا کہ مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ سٹورینٹس یونین پر ڈیسائیز ہوگی ٹوٹلی پولٹیکل پارٹیز کا انصور بن گئی اور جنگ و جدال میں شریک ہو گئی تو وہ پھر قابل قبول نہیں رہا ملک کو ملک کے نظام کو اب یہ ہے کہ ایک اندیشہ موجود ہے منیجمنٹ کو کہ اگر یونین کو بحال کیا جائے تو کیا ہم ان کو جو یونین کا کام ہے جیسے آکسفورڈ کی یونین ہے سارے دنیا میں سٹورینٹس یونین موجود ہیں وہ ایک خاص پیرائے پر اپنے کام کرتے ہیں اس پر وہ تو بہت ہی پوزیٹیو ہوگا بہت پوزیٹیو ہوگا کیونکہ آپ کی بڑی ڈسپلن یونیورسٹی ہے کسی یونیورسٹی میں یونیورسٹی نہیں ہے آپ کی یونیورسٹی ہے بچے یونیورسٹی پہنتے ہیں اور ایک بڑا ان کو ڈسپلن کا بہت خیال رکھا جاتا ہے تربیت کا تو یہ آپ کر سکتے ہیں سر آپ اس کو ایک موڈل بنا سکتے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ انتخابات بھی کروا رہے ہیں اور ہم نے یہ اس موڈل کی بنیاد پر جو ہے وہ یونین بنا دی اور اب پاکستان کی تمام یونیورسٹی اس کو فالو کریں دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے جہاں انتخاب کا ابھی جنرین کونسل کا کے الیکشن ہو رہے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں یہ پروفیشنل بارڈی ہے پولٹیکنگ اس نویت کی ہو رہی ہے کہ یہ ٹوٹلی سوٹ اف پروفیشنل بارڈی ہے تو ہمارا مزاج جو بن گیا ہے وہ عجیب غریب ہو گیا ہے یہاں پہ پولٹیکس نہیں ہونے چاہیے تھی تو ہے اب اسٹوڈنس کا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں ہم نے یونین کے جو تین چارہ اسپیٹ الگ کر کے ہیں دیویٹنگ بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں انٹریکشن ہے لیکن اگر ہم الیکشن کا ہم انیشیٹیو لیں اس میں گورنمنٹ ڈیریکٹیو ہوگی کہ بہت ساری چیزیں ہیں ساری پورا پاکستان انوال ہے تو یہ انیشیٹیو ہمارے لیویل کا نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کو بالکل جو ہے نہ ٹاپ ریارٹی پہ ہونا چاہیے پاکستانیت اور پاکستان کی جو قومی جو وہ ہے حمیت اس کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے ہم کسی بھی سادس کا شکار نہ ہو سادسیں بہت ہیں چاروں طرف انٹرنیشنلی ہمیں گھیرے میں اس سے بچ کی نکلیں جال بہت پھیلے میں ہیں چاہے وہ دانہ ہو یا دام ہو ہر طرف ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی گرد مستیبی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ جنہوں نے بہت امپورٹن رضا کر رہے ہیں پاکستان میں یہ کچھ فرما رہے ہیں پرائیم منسٹر سے سر آپ کیا کہیں میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ دیکھئے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہوتی ہے ملک کسی ملک کی نظریاتی تحفظ سرحدی تحفظ سرحدی تحفظ کے بغیر ہم گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں اس پہ جتنی توجہ ہے اس سے ہمیں ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارا ڈیفنس کا نظام ہے درہم برہم ہو جائے اس کو قائم رہنا چاہیے ہمارے حالات ہمارے ہمسائے مختلف ہیں دنیا کی نظریں ہمارے پاس ہم پاکستان پر مختلف انداز میں ہیں تو ہمیں ایک مستحقیم انداز میں کھاڑے رہنا چاہیے اور جو اپروچ ہے اس ملک کی لیڈرشپ کا ٹاپ لیڈرشپ کا وہ مناسب ہے سر ایک سوال کا جواب مجھے فرمائیں آپ آپ لوگی اس کا جواب اچھا دے سکتے ہیں کہ کیا ہم پاکستان کا ایک بیانیاں بنانے میں کامیاب ہوئیں آج پچھتر سال گزر گئے ہیں کراچی سے لے کر گلگپ تک یا گوادر سے لے کر پنجاب کی کسی بھی کورنر تک ایک بیانیاں قطع نہیں قطع نہیں بن سکا ہے ایک بیانیاں اس کی وجہ جو ہے وہی دسپلن اور تاثب کو ہم نے ٹیکل ہی نہیں کیا ایک میں مثال دوں گا صرف کہ جو میں بات کرتا ہوں کوئیسنس کا ہم آہنگی کی اسلامواد میں دو ہوسٹل ہیں ہے رہے ہیں ایک سندھ کا ہے ایک بلوچستان کا دونوں صوبے سندھ و بلوچستان بلکم ملے ہوئے ہیں بلوچستان سندھ میں جو آبادی ہے یہ نہیں کسی کو پتا کہ پچپن پرسن بلوچ ہے یا فیفٹی فائیب پرسن سندھ ہی ہے بلوچستان میں بھی ہے یہ دونوں ہوسٹلز میں گولی چل گئی ٹیک یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی یہ افسوسناک اس لیے کہ وہاں وہی جو جو ویسٹرڈ انٹریس تھا وہ حاوی ہو گیا قومی انٹریس پہ تو یعنی قومی نظریہ بنا ہی نہیں سکا یہ اس کی ضرورت ہے کہ اس پہ کام ہو یہ آپ امید کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا اور ہم سو سال میں کم سے کم بنا لیں گے اپنا ایک بیانیہ اگر یہ ہو جائے ستر سال تو ہو گئے لیکن جب سو سال ہم کمل ہوں گے تو اس وقت تک امید ہے کہ ہم اپنا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یقینا یعنی ہم ہماری مجبوری ہو جائے گی کہ ہم بنائیں اور جب فیٹا کمپلی ہو جاتا ہے تو لوگوں کرنا پڑتا ہے تو وہ وقت آ رہا ہے اور اس میں قائدرزم کا بھی میں نے ایک جگہ پڑھا یہ سوال جب قائدرزم محمد علی جنہ سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ نسلی آصبیت ہے اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے کہتے ہیں انگریدی میں جنگ لک بیانڈ آور نوز کہ ہمارا جو مطمئن نظر ہے وہ بڑا محدود ہو گیا ہے جو کہ قائدرزم کا نہیں تھا اور جس وقت جس وقت پاکستان بنا ہے اس وقت کوئی نسلی آصبیت نہیں تھی اس وقت ایک تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جگہ رہے ہیں اپنی تہذیب تو ہمارا جو سب سے بڑی پرابلم ہے میرے نسلی آصبیت ہے اور دوسری اس کے بعد آتی ہے تعلیم کیونکہ بغیر تعلیم کے اور تربیت کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ تشفیش پائی جاتی ہے فروغ احمد نظامی صاحب جو اس ملک کی صورتحال ہے کہ ہمارے یعنی جو ہماری لوکیشن ہے اس میں ہمارے بارڈرز جو ہیں اس میں دونوں جانب سے خطرات موجود ہیں اور اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکانومی کی حالت یہ ہے کہ صوبوں کو دینے کے بعد اور کچھ بنیادی اخراجات کے بعد ایک مہینہ گزارنے کے لئے بھی ہمیں کشکول اٹھانا پڑتا ہے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس صورتحال کے اندر کیسے پر امید دینا چاہیں گے پاکستان کے نوجوانوں کو خاص طور پر ہمارے پاکستان کے 60% جو ہے وہ youth ہیں تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ youth پہ کام کرنا ہے پاکستان کا جو technology جتنا بھی remittance آ رہا ہے آئی تی کی وجہ سے وہ پہلی دفعہ جو ہے اپنے کوششوں کے وجہ سے 2 billion تک پہنچ گیا اب انڈیا دے کے 90 billion پہ تو اگر ہم اپنے financial problem solve کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے youth کو اسی فارمولے پہ عمل کرنا پڑے گے جو سرسید آمدس خان کا تھا technology جتنی ہم technology بڑھائیں گے ہمارا deficit کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم 10 billion یا 20 billion لے کے آ رہے ہیں تو آئی تی میں یہ possible ہے کیونکہ ہماری youth کو groom کیا جا سکتا ہے دوسرا مسئلہ ہے ابھی کل ہی ایک index آیا ہے کہ innovation کے اندر ہم 107 نمبر میں ہیں ہمیں جو ہے وہ innovate کرنی چیزیں ہیں اور ہماری youth innovate کر رہے تو ہمیں وہ کو ایک environment دینا ہے اور سرسید انڈیورسٹی میں ایک پروگرام بھی چل رہا ہے کامیاب جوان جوان جس میں کافی لوگ جو ہیں اس میں پڑھ کے اچھی job پہ چلے گئے تو ہمیں concentrate کرنا youth پہ جی نوشہ یہ سوال میرا آپ سے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہیں 75 سال مکمل ہو گئے ہیں تو اس پر آپ پر امید ہیں اور خاص طور پر وزیراعظم پاکستان سے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں میں پر امید ہوں کیونکہ امید پہ ہی دنیا قائم ہوتی ہے تو میں تو یہی کہوں گی کہ youth جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پچاس سی صدی پاکستان کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے تو عمران خان صاحب اگر وہ فیصلہ واپس لے لیں جو سن اسی یا چوراسی میں لیا گیا تھا کہ یونین بین کر دی گئی تھی طالب علم اس وقت تک نہ تمہیز سیکھ سکتے ہیں نہ تہذیب سیکھ سکتے ہیں نہ اپنے اندر وہ تمام جو ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کی جو وہ نکال سکتے ہیں وہ شاعر بن سکتے ہیں عدیب بن سکتے ہیں شو بیز میں جا سکتے ہیں وہ اپنا یہ ٹیلنٹ کہاں دکھائیں وہ صرف تعلیمی اداروں میں دکھاتے ہیں تو میری آدھی زندگی بیس ورس سن اسی سے پہلے کی گزری اور بیس ورس بعد میں گزری جب میں تجزیہ کرتی ہوں تو مجھے یہ بڑے آرام سے میں تجزیہ کر لیتی ہوں کہ اسی سے پہلے کے بیس ورس جو ہیں جو طالب علم نکلے وہ بہت کامیاب تھے تعلیم تو دونوں نے حاصل کی اسی کے بعد والوں نے بھی ڈگری یا سنت تو دونوں نے لی لیکن جو صلاحیتیں تھیں ان کی کالیج اسٹیج میں سامنے آئی کالیج اسٹیج بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بلکل اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کہ کسی تعلیمی ادارے کا کلاس روم ہوتا ہے کلاس روم میں ہم علم سکھاتے ہیں اور اسٹیج پر ہم تحضیب بھی سکھاتے ہیں اس کے اندر کی صلاحیتیں جو اجاگر کر سکتے ہیں وہ اساتذہ تو عمران خان صاحب سے جو کہنا ہے مجھے وہ یہ کہ سیاست دانوں پر قوم کو بنانے کے لیے مت چھوڑیں یہ ذمہ داری اساتذہ کو دے دیں اور اساتذہ ہی اپنے درسگاہوں میں یہ ذمہ داری پوری اچھی طرح نبھا سکتے ہیں پڑھا وہ ابھی رہے ہیں تہذیب اور ان کے ٹیلنٹ کو ہم اوبارنے سے قاسر ہیں لیکن ہمارے سرسید انیورسٹی میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس باوجود اس کے کہ ہم انتخاب نہیں کرا سکتے یونین نہیں بنا سکتے لیکن ہمارے ہاں ایک شعبہ لٹریچر آرٹ اینڈ کلچر کا ایسا موجود ہے جس کے پلیٹ فارم سے ہم طالب علموں کے پورے وقت تربیت کرتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کو بلا کر لیکچر بھی دلاتے ہیں ان کے ڈیبیٹنگ صلاحیت کو بھی جاگر کرتے ہیں بہت شکریہ اشتر صاحب بس ویری کوئی کلاس میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جناب تعلیم میں ہمیں اور آگے ہونا چاہیے تا شاید ہم اس مقام پہ نہیں ہیں ابھی تو یہ جو کووٹ کا جو ٹائم ہے اور اس میں گیترنگز کا ایک بڑا مسئلہ ہے کلاسز کا بڑا مسئلہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنڈائن کلاسز کے ذریعے یا آلٹرنیٹ ڈیز کلاسز کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ اور نقصان نہیں پہنچ گیا بہت ساری باتیں ہوئی میں پیشے کی طرف جاتا ہوں ایٹین ففٹی سیون کی جنگ اعدادی کے بعد ہمیں جو مسئلہ آیا وہ آیا کہ کیونکہ حکومت جو مسلمانوں سے گئی تھی ٹارگٹ بھی مسلمان تھا تو اس کے بعد ہندووں تو پہلے بھی غلام تھے وہ غلامی کی اس پہ چلتے رہے لیکن انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کو پک کیا جو کہ گوگوروں نے جو تعلیم کی ہم اس میں بہت لیٹ ہوئے کیونکہ جب ستیمان خان نے تحریک شروع کی تو ان پہ فتی فتو کا جو دور شروع ہوا نا اس زمانے سے شروع جو آج چکا ہم بغد رہے ہیں کوئی کوئی کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے یہ ہندو ہے یہ فلانا ہے ہم اس پہ پہلے آکے تو وہ تعلیم کا شک آج بھی ہم اسی ماحول میں ہی ہیں میں عمران خان سے جو آپ بات کر رہے ہوں یہ ہی کہوں گا کہ پہلے تو کہ ایک تو بڑی مشکل ہے سے ہم یہ اردو اور انگلیش میڈیم سے باہر نکلیں اپنا میڈیم ایک کریں چاہے وہ انگریزی تعلیم ہو یا اردو یہ سب کو ایک لیول پر لے کر آئیں گے تو ہی کوئی بات بنے گی دوسرا یود کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یود پر کام کروں گا میرے خالصہ وہ آج تک نہیں ہوا ان کی اپنی پارلیمنٹ میں کتنے یود ہیں آپ دیکھ لیں تین سے چار اچھا کیونکہ آپ لوگوں کو لیتے ہیں وہ پہلے سے ہی ایک مائنٹ سیٹ رکھتے ہیں وہ چینج نہیں ہوا ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ویسے ہی چل رہا ہے جو ہونے جا رہا ہے وہاں پر یہ جو آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ کوویڈ میں دیکھیں ہم لوگ کی ٹیکنالوجی میں بہت پیج ہے یہ ہمارا نقصان را ہے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تاریخ میں کیا تھا جب ایک زمانے میں سکوت بغداد ہوا تو وہاں ایک فوٹو سٹیٹ مشین کی ایجاد ہوئی تھی ہمارا فتوہ آیا علماؤں کی طرف سے کہ یہ حرام ہے اور اس فتوے کے چکر میں کیا ہوا کہ ہماری بہت ساری تصنیف تھی جو کتابی تھی وہ ضائع ہو گئیں اس کے بعد جب جنگ 1857 کی جنگی آزادی دیکھ لیں اس میں ایک ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی کیارتی صاحب وہ ٹیلی ٹیلی پہتی پہتی کیا جو اس میں ہوتی ہے جب یہ حملہ ہوا دیلی مسلمان لے چکے تھے ٹیلی گراف دیلی لے چکے تھے مسلمان لیکن ایک ٹیلی گراف کے میسج کی وجہ سے فوج واپس آئی اور ہم سے کچھ ختم ہو گیا اس کے بعد ہم آج تک یہی بھگد رہے ہیں کہ یہ کافر یہ مسلمان یہ ٹیکنالوجی مت لینا ایک زمانے میں آ رہا ہے کہ جب جہاد دوڑا تو لوگوں نے کہا کہ جہاد میں مت جانا کیونکہ یہ جہاد اوپر سے گزرتا ہے تو نیشے ہمارے قرآن پڑڑے ہوتا ہے یہ ملاؤں نے کہا کہ حرام ہے تو آج بھی ہم تیار نہیں ہیں کسی چیز کے لیے پس جب کچھ نئی ٹیکنالوجی آتی ہم اس کی مخالفت کے لیے آ جاتے ہیں اب یہ جو آن لائن ایڈوکیشن ہے اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں تھے پورا پاکستان تیار نہیں تھا اس کے لیے جب یہ ہم پہ وبال آیا تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ یونسٹریز کے پاس یہ سسٹم ہی نہیں تھا ہم نے بھی یہ بہت جلدی میں یہ سسٹم بنایا ہے ہم لوگ ہمیشہ ٹیکنالوجی میں بیچھ رہے ہیں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے تعلیم سو سال ہو جائیں گے ابھی پچھس سال بعد آپ کو ورلڈ بینک کے ایک رپورٹ آئی ہے ایڈ دریڑ ہنڈرڈ کے نام سے ہر ملک کے بارے میں کہا ہے کہ ترقی پچھ سو سال میں وہ کہاں پہنچے گا تو ہمارے ملک کے بارے میں نے لکھا ہے کہ تعلیم ہی وہ آئیت فیکٹر ہے جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی راستہ نہیں ہے آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا بجھر بڑھانا ہوگا آپ کو تعلیم سستی کرنی پڑے گی بچھوں کو لانے کے لیے یونسی تک بچھے پہنچ نہیں سکتے ہم پرائیوٹ سیکٹر کی جانتے ہیں سکول کا دیکھ لیں سب سے پہلے تو سکول میں ہی آپ کی گورنمنٹ سکول کوئی رول نہیں ادا کر رہے پیچھے سے ہی بچے نہیں آرہے آپ اگر گورنمنٹ سکول گئے ہوں ہمارے خرق کے پاس مقبولیام سکول ہے آپ اس کی حالت جا کے دیکھ لیں آپ تو گزر نہیں سکتے وہاں سے اچھی بری حالت میں اگر بچہ وہاں آکے پڑھے گا کیا پڑھے گا استاد تو ہوتا نہیں ہے استاد کیا ہے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا لوگوں نے اتجاج کیا ان سے سوال کیا ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو انگریزی انگریزی کی ٹیچر کو انگلش کی سپلنگ نہیں آتی آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہماری دعائیں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالی آپ کو لمبی عمر دے اور اسی طرح آپ پاکستان کی خدمت کرتے رہیں اور خاص طور پر نوجوانوں کی تربیت کرتے رہیں آپ تعلیم بھی دے رہے ہیں نوجوانوں کو تربیت بھی دے رہے ہیں بہت بڑا کانٹریبوشن ہے پاکستان کے لیے اور حکومت کو بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیے آپ سے زیادہ سے زیادہ ناظرین علیگرد مسلم یونیورسٹی سے پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے آج کا پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کیا ان کا ویجن ان کی سوچ ان کا خواب جو لے کر یہ پاکستان آئے تھے اور الحمدللہ آپ سب پر امید ہیں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے روشن ہے شاندار ہے اس کے لیے ہم سب کو مل کر جو ہے محنت کرنی ہوگی ہر شخص نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا غزبان جعفر کو اجازت دیجئے سوال ہے پاکستان کا موسیقی